دوستو لیور ہماری باڈی کا ایک بہت امپورٹنٹ آرگن ہے اس کو ہیلڈی کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آج آپ کو بتانے والا ہوں پانچ چینجیں جو آپ کو کرنی ہے ایک تو بیٹ روٹ کی جوس یہ بہت اچھا سورس ہے نائٹریٹ اور انٹی آکسیڈنٹ کا اور اس انٹی آکسیڈنٹ کا نام ہے بیٹا لانین یہ آکسیڈیٹیو ڈیمیج اور انفلامیشن دونوں کو کم کرتا ہے اور یہ آپ کو لینے کا طریقہ یہی ہے کہ بیٹ روٹ کا جوس بنائیے یا تو آپ کو آرڈر دے کے بھی مگا سکتے ہیں اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ بیٹ روٹ کا جوس ہر دین اگر آپ ایک گلاس پیتے ہیں تو یہ لیور کے لیے بہت اچھی کام کرتی ہے دوسری نمبر ہے کروسی فیرس ویجیٹیبلز اس کا مطلب کیا ہے یہ گووی جات کے جتنے سارے ویجیٹیبل ہیں سارے کے سارے بہت لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے ان میں کچھ پلانٹ کمپاؤنڈ ہے جو کی لیور کے لیے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اس میں کون کون چیز ہے ایک تو بروکلی ہے ایک بروسل سپراؤٹ جس کو چھوٹا پتہ گووی بولتے ہیں کیبیج جس کو بولتے ہیں پتہ گووی ایک ہے کالے گووی اور کالی فلاور مطلب ہو گیا فول گووی یہ سب اگر آپ لیتے ہیں تو یہ لیور کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے جتنا بھی لیور کی ڈیٹاکسی فیکیشن کا کام ہے وہ لوگ کرتے ہیں گریپس جو ہے وہ بھی بہت کام کا چیز ہے گریپس ریڈ اور پرپل گریپس دونوں یوز کر سکتے ہیں سپیشلی وہ بہت لیور کے لیے فائدہ کرتا ہے اس میں کچھ ایسے کمپاؤنڈ سے جو لیور ہیلتھ کو امپروب کرتا ہے سٹڈیز کر کے دکھا گیا ہے کہ گریپ جوز بہت سارے فائدہ کرتا ہے اس میں ہے انفلامیشن کم کرنا سیل ڈیمیج کو روکنا اور انٹی آکسیڈنٹ لیول کو بڑھانا ایک سٹڈی ہوئی تھی جو یہ بتا رہی ہے کہ گریپ سیڈ کا ایکسٹریکٹ لیا جائیں تین مہینے میں وہ لیور فانکشن کو بہت امپروب کرتا ہے تو گریپس کا جو بیج ہے وہ بھی کافی کام کمانا جاتا ہے آپ اس کو لینے کے لیے رو گریپس بھی لے سکتے ہیں فروٹ جوز بھی لے سکتے ہیں اور اس کا سلات بنا کے بھی لے سکتے ہیں ایک اور چیز مانا جاتا ہے وہ ہے پاپایا یہ جو پپیتا ہے یہ بھی لیور کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے تو آپ ہر دن اگر ایک باؤل پپیتا لیتے ہیں تو یہ لیور کے لیے بہت فائدہ کرتا ہے تو دوستو یہ پانچوں چیز کو آپ یاد رکھے گا اگر آپ کی لیور کی کوئی کمی ہے کوئی ڈاکٹر نے بولا آپ کی لیور کام پورا نہیں کر رہا ہے تو آپ ان پانچوں چیزوں کو استعمال کرنے کا عادت ڈالیے تین چار تو نیچورل ہے اور جو فائٹی کا ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن میں دیوی ہے وہی سے آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں دوستو میرا نام ڈاکٹر بیمل چھا جڑ ہے آپ کو معلوم ہے ہرٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجوپلاسٹی کس طرح سے ہرٹ کو ہم لوگ سوست رہ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہرٹ اٹیک کو وائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہماری جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ سنیے اور سنائیے لوگوں کو Thank you so much